اسلام علیکم دوستو کیا حال چلیں آپ کے امید کرتی ہوں اب بلکل خیریت سے ہوں گے یہ میرے پاس کچھ کٹنگز ہیں جو کہ پلومیرا کی ہیں کٹنگ تو نہیں یہ پورا پیڑ تھا یعنی بہت بڑی ایک شاک تھی یہ ساری اس میں سے میں نے کٹنگ ہے تو یہ already dry ہوا ہوا تھا تو جو میں نے کٹنگز کی ہیں اس کی وہ بھی dry ہیں یہ دیکھیں کیونکہ اسے dry کرنے کے بعد ہی لگایا جاتا ہے تو ابھی میں اس کو انشاءاللہ پروپوگیٹ کروں گی کیونکہ ابھی بار موسم اچھا نہیں ہے اگر میں آج لگا بھی دیتی ہاں تو دوستو یہ کافی دینوں ہو گئے اس کو یہ already پہلے ہی کافی dry تھا مجھے امید تو نہیں ہے یہ اتنا dry کرنے کے بعد لگتا ہے کہ نہیں لیکن چلیں آج میں اس کو لگانے لگی ہوں میرے پاس ایک aloe vera کا پورٹ ہے جو کہ زیادہ overwatering کی وجہ سے میرا aloe vera تو خراب ہو گیا لیکن اس کا پورٹ اور اس کی مٹی بہت اچھی ہے میں نے سوچا کہ اس کو اس میں لگا دوں تو یہ کافی سارے ہیں دیکھو کون سا لگاتی ہوں جو بھی گروہ کر گیا چلیں وہ ہماری قسمت ہے تو یہ جو سب سے بڑائی سے گروہ کو نہیں کوشش کرتے ہیں دوپو زیادہ ہے میں نے کہا صبح صبح اب یہ پہلے کام کیا جائے کیونکہ کافی بڑی کٹنگ تھی اور ہوا بہت زیادہ تھی تو میں نے کہا لگانے کے بعد بھی یہ کٹنگ جنسی ہے وہ ہل جائے گی اس وجہ سے میں نے ابھی نئی لگائی تھی اسے اچھے سے لگا کے ایک سائٹ بھی رکھ دیں گے اس کے ساتھ ہی میں ایک دو اور کٹنگ لگا دوں گے کیونکہ جب روٹنگ ہو جائے گی انشاءاللہ کسی ایک کی تو پھر ہم اس کو شفٹ کر دیں گے یہ دو اور میں نے چھوٹی لیا ہے زیادہ بڑی والین لگا رہی یہ دیکھیں یہ اس میں اتر لگا دی اس اچھے سے دبا دیا یہ جو بلو میرا ہوتا ہے یہ زیادہ تر اسے ڈرائی کر کے ہی لگایا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اپنی بہت زیادہ ایک سیپ ہوتا ہے وائیڈ کلر کا جس کے بعد جیسے اس کو جلدی فنگس لگ جاتا ہے اگر یہ گھیلا ہو تو اس وجہ سے اچھی بات ہے یہ اچھا سا ڈرائی ہے لیکن دیکھیں لیٹس سی کہ کبھی میں نے اتنا زیادہ دن تک ڈرائی نہیں کیا کیونکہ الڈری جب یہ آیا تھا تو تھوڑا سمجھو ڈرائی ہی لگ رہا تھا باقی جو اس کی بچیوی جو سٹیم ہیں وہ بھی میں ادھر ادھر دوسرے پلانٹس کے اندر لگا دوں گی تو پھر دیکھیں گے جن میں میں کم پانی دیتی ہوں یا الادیس سے کسی پورڈ میں لگا دوں گی لیکن اس کو دیکھتے ہیں یہ میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اس کی روٹن کتنے عرصے تک شروع ہو جاتی ہے کیونکہ آج ہے شاید ڈیٹ میں لگ دوں گی دیکھ کے کبھی تو مجھے یاد نہیں ڈیٹ کے ہیں چلیں اس سے پانی دینے کے میرے خیال سے تو ضرورت نہیں کیونکہ کافی مٹی نرم ہے تو اس کی سٹیم جلدی گل جاتی ہے پانی بارشوں کی وجہ سے اس میں آلریڈی موجود ہے اسلام علیکم دوستو ہاں تو دوستو میں نے یہ آپ کے سامنے کٹنگ لگائی تھی اور ابھی آ گیا ہے جون کی تھرٹین ہے آج اور میں نے دیکھا تو بہت زیادہ بڑے بڑے پتے ہوئے تھے اس کے تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو آپ کو دکھا کے اپنی ویڈیو کو کمپلیٹ کیا جائے کیونکہ میری جو فون کا سٹوریج بہت بھر جاتا ہے اس طرح میں ویڈیوز رکھتی رہتی ہوں رکھتی رہتی ہوں تو جس کی وجہ سے مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے تو میں نے کہا چلیں آج آپ کو دکھا دیتی ہوں دکھا کے تو میں بتا دوں کہ میرا یہ جو کٹنگ ہے ساری چل گئی ہے یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے اس پر لیس ہو چکے ہیں اور یہ ہے اس چھوٹی سی ڈنڈی کے اوپر یہ ایک ڈنڈی ہے اس کے اوپر یہ نکلا ہے اور یہ جو بڑی سی میں نے ایک لگا دی تھی آپ کو بولا تھا کہ یہ بھی چلی جائے گی تو اس کو اب یہ سٹارٹ ہوئی ہے یہ دیکھیں اور گرمی بہت زیادہ اور میں پانی بہت ڈالتی ہوں تو اس کی وجہ سے یہ دیکھیں اس کے بلیک بلیک سی آپ دیکھ رہے ہوں گے سرے میں نکال دیوں تو میں نے اتار دیا تھوڑا سا تو ہونے لگ جاتے ہیں یعنی یہ چل گئی ہے ابھی اس کے کسی اور سٹیم پہ نہیں لیفز نکلے لیکن یہ ہے کہ ایک پہ ادھر نکل آئے ہیں اور ایک جو میں نے الگ سے سٹیم لگائی بھی تھی ایک ادھر نکل آئے ہیں یہ تو ہو گیا میرے ایک پلانٹ اس میں میں نے ایک اور بھی لگایا تھا وہ ہے یہ 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 اس پہ کچھ بھی نہیں نکل رہا تھا پھر میں نے اس کو نکال دیا میں نے کہا شاید یہ نہیں چلے گی تو اسے میں نے نکال دیا اور یہ کافی دن سے اسی طرح گملے کے بغیر ہی پڑی ہے ایک یہ ہوگی دوسرے پورٹ میں میں نے یہ لگائی تھی ایک یہ والی سٹیم یہ ویسا بنا ہوئے یہ اوپر سے دیکھیں اس کے دونوں جو آرمی بول دیں بازوی بول دیں ان پہ دونوں پہ لیوز نکل آئے ہیں یہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ بھی روک کر جائیں گے اور یہ جو تیسری ہے یہ بھی کافی بھڑی ہے تو اس کے بھی دونوں طرف دونوں سٹیمز میں یہ جو نکل آئی ہیں لیوز کی سٹارٹ ہوگئے تو میرے خیال سے میں پانی دیلی صرف دے رہی تھی کیونکہ لومیرہ کو اتنا پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو گرمی بہت زیادہ تھی میں نے کہا شاید سوک نہ جائے میری یہ سٹیم تو شکر ہے گلی نہیں لیکن یہ کہ آگے آگے ان کے بلیک آنا شروع ہوگئے جس سے مجھے پتا چلا کہ میں پانی زیادہ دے رہی ہوں تو دوستو یہ ہے بہت زیادہ دھوپ اس کو اچھی لگتی ہے اس لئے بلکل یہ اوپن ایریہ کی سائٹ پر پڑھا ہوئے اور اچھے سکر ہوگئے اس میں کوئی زیادہ کوئی فرٹی لائزر کوئی این پی کے کچھ بھی ابھی تک یوز نہیں کیا اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس میں تھوڑی سی گرمی کم ہوتی ہے کوئی بھی لیف کوئی بھی سٹیم کوئی بھی بیچ وغیرہ میں اسے لگا دیتیوں بس جس کی وجہ سے ریزرلٹ اس طرح کا تو نہیں نکلتا لیکن پروپوگیشن الحمدلللہ سیکسیسفل ہو جاتی ہے اکثر تو بس دیرے دیرے سیکھ ہی جاؤں گی میں بھی کہ اگر ہم صحیح ٹائم پہ اور صحیح وقت پہ اپنے پلانٹس کو لگائیں گے اپنی کٹنگس کو لگائیں گے تو وہ زیادہ اچھا ریزرلٹ دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس میں کوئی کاؤ ڈنگ یا یہاں پہ ایک ویت میں نہ کاؤ ڈنگ ملتا ہے نہ ورمی کمپوز ملتا ہے نہ ہی یہاں پہ نیم کی کھلی ملتی ہے نہ سرسو کی کھلی ملتی ہے میں جب بھی ویڈیوز دیکھتی ہوں نہ کچھ دیکھتی ہوں تو مجھے یہی چیزیں مین نظر آ رہی ہوتی ہیں جو کہ نہ بون میل ملتا ہے جو کہ ہیلتی ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا صرف یہاں پہ ملتے ہیں پاودر بیس این پی کے اور ڈی پی کے اور اس طرح کے بس لیکوڈ اور پاودر بیس پہ ایسے پرٹیلائزر ہی ملتے ہیں تو میں نے ہوم میڈ وائر انزائم بنائے میں ہیں وہ ہی میں یوز کرتی ہوں زیادہ تر تو چلے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ کہیں سے میں کوئی خاد وغیرہ کا انتظام کر سکوں ہاں کچن کمپوز میں یوز کرتی ہوں اپنے سارے پلانٹس میں جب بھی مٹی ڈالتی ہوں مٹی لگاتی ہوں گملے کی بھناتی ہوں اس میں میں لازمی کچن کمپوز تھوڑی ڈالتی ہوں شاید اسی سے میرے پلانٹ جو گرو کرتے ہیں یا چلتے ہیں تو وہ ہی میرے لیے بہتر رہتا ہے تو چلیں دوستو کیسی لگی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیا کریں اور دعاو میں ہمیشہ یاد رکھا کریں اللہ حافظ